خیبر پختونخواہ میں چھ سا سزائیت کارخانے بند ہو چکے ہیں جس کی بڑی وجہ ٹیکسوں اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے سرچ چیمبر آف کومرس کے صدر فواد عساق کا گناہ ہے کہ سمگلنگ کی وجہ سے بھی کارخانوں کو نقصان کا سامنا ہے آز نیوز پشاور کی نمائندے کامران علی نے ان سے بات چیت کی ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں میرا نام فواد عساق ہے میں پریزیڈنٹ ہوں سرچ چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کا تو ہمارے نظرے کے مطابق تقریباً تھاڑے چھ سو سات سو کارخانہ بند ہو چکا ہے اور باقی آہستہ آہستہ بند ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس نامور کارخانے ہیں اس کے اندر ٹیکسٹائل ہے اس میں کئی یونٹ بند ہے ہمارے پاس سٹیل ہے اس کی یونٹ بند ہو گئے ہیں ہمارے پاس ماچس ہے اس کے یونٹ بند ہو گئے ہیں ہمارے پاس ماربل ہے دوائی ہیں جو یونٹ بھی تھوڑا سا ہلا جھلا یا اس کے پاس بیک اپ نہیں ہے لاؤس برداشت کرنے کا وہ بند ہوتا جا رہے ہیں ساری دنیا میں چار سنڈ سے لے کے آٹھ سنڈ تک کا ریٹ ہوتا ہے پاکستان میں الٹا قانون ہے جتنی زیادہ بیجی استعمال کرتے ہیں اس لیب اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے یونٹ مہنگی ہوتے ہیں اور پھر آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں تو سستے ہوتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ تیس سے اٹھتیس بلین ڈالر کے اندر جا رہی ہے جبکہ آپ کی امپورٹ جو ہیں وہ چھپن بلین ڈالر سے ساڑھ بلین ڈالر کے درمیان جا رہی ہیں ہم بھی ہونٹ ایفیشٹ کے اندر ہیں ایک تو ہمیں کنجومر کنٹری بنایا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بارڈر کے اندر جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ ہمارے لوکل انڈسٹری کو مار رہی ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم انگریز کی حکمرانی سے فارغ ہو کے آئی ایم ایف اور بیوروکریسی کے غلام ہو رہے ہیں ہمارے پاس بڑا آسان طریقہ ہے ہم یہ سب ختم کریں ہم صرف دو ڈاکیمنٹ اٹھائیں دو پیجر یو ای کا اور اس کو منو اند فالو کریں ہم چیخ رہے ہیں کہ آپ کی ایکانومی انڈاکیمنٹڈ ہو رہی ہے آپ کی اسی فیصد ایکانومی آج انڈاکیمنٹڈ ہو گئی ہے آپ یہ اقدامات کریں اور لوگوں کو تحفظ دیں بیس سالہ پاردیمینی اور سوورن گرنٹی آپ تو دیکھئے کہ آئی ایم ایف کے کرزے بھی ختم ہو جائیں گے کارخانے بھی لگیں گے